امریکہ میں سترہ سال بعد پہلی سزائے موت پر عمل درامت آخری لمحات میں موخر کر دیا گیا ٹرامپ انتظامیہ نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے امریکہ کے ڈسٹک جج نے مجرمات کی سزائے موت پر عمل درامت موخر کرنے کی نئے احکامات جاری کر دی ہیں جج کی جانب سے یہ احکامات سترہ سال بعد کسی مجرم کی سزائے موت پر عمل درامت سے چند گھنٹے قبل جاری کیے گئے ہیں ڈسٹک جج تانیہ چھٹکان نے کہا ہے کہ اب بھی چند قانونی مسائل ہیں جو حل طلب ہیں اور جائز قانونی عمل کو پورا کیے بغیر عوام کی خدمت نہیں کی جاتی انہوں نے کہا ہے کہ قیدیوں نے ایسے شواہد پیش کیے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کا سزائے موت کے لیے صرف پینٹو بارٹیل کے استعمال کے مطصوبے سشدی تکلیف کا غیر آئینی خطرہ موجود ہے پیدیوں کی سزائے موت پر عمل درامت کے لیے جاری شیڈیول کے مطابق تیرہ جولائی کو ڈینیل لی پندرہ جولائی کو ویسلی پورکی سترہ جولائی کو ڈسٹن ہنکن اور اٹھائیس اگست کو کیت نلسن کی سزاؤں پر عمل ہونا تھا ڈینیل لویس لی کو انیس سو چھانوے میں آکنساس میں ہتھیاروں کے ڈیلر اس کی اہلیہ اور آج سالہ بیٹی کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی دوسری جانب ٹرم اتظامے نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس میں سزائے موت پر فالی عمل درامت کی اجازت کی درخواست کی گئی ہے